ایڈ یوزر آپ کو بتا کہ ہم لائیو پریشن آنسر سیشن کرتے ہیں جن لوگوں کے اگر کوئی سوال ہوں گے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بہرحال میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس وقت جو اور چیزیں چل رہی ہیں جو اور ٹاپکس ہیں اس کے برے میں کچھ سوڑی کی بات کریں گے اور باقی پھر آپ کے جو پریشن آنسر ہوں گے وہ بھی ساتھ ساتھ لے لیں گے ابھی ایک جو اس کو آ رہا ہے وہ یہ ہی ہے کہ نوٹسز جو آپ کے ہیں نوٹسز انٹر سیکشن پہلا بان سیمٹی سیکس ہے جی اس میں ان کے پاس یہ پاور اویلیبل ہے ٹیکس آفیس کے پاس کہ وہ آپ سے جن لوگوں نے نیل کی ریٹنیں فائل کی ہیں جی ان سے سوال کیے جا رہے ہیں اس کے لیوہ جنہوں نے ایسا رکوائب کی ہیں یا رکنسیلیشن جن سے رکوائیڈ ہیں تو 176 کے نوٹسز جو ہے تھرڈ پارٹی انفرمیشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس کی ویریفکیشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں اس کی ڈیو ڈیل پہ اس کی کمپلائیس کریں اچھلی نیکس ہے جی میرے پاس سو نمبر 2 پین موٹسز ریلیتی پینالی 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 پیندی پینالی ایسا تونٹی شکر کریں جس میں آپ ریزنیبل جو ایکسکیوز پیزنٹ کریں لاؤس او ریمنی کو چیک کر لیں یہ پینلٹی شیل بھی کورڈ ہے تو اس کے اندر یہ ملیٹری یا یہ ڈریکٹری ملیٹری نہیں ہے ڈریکٹری ہے ملیٹری نہیں ہے اس کو یوز کر لیں پھر اس میں پینلٹی کا اوبجیکٹیو ٹیکسز کلیکٹ کرنا یا ریمنی کلیکٹ کرنا نہیں ہے ڈیٹررنس کے طور پر یہ یوز ہوتی ہے اس کو آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں جی آگے میں چلتا ہوں جی نمبر 3 پہ اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ شیئر کر لیجیے گا پھر ایجی وان سیکسٹی بان ڈوٹسز 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 ساتھ بینک سیٹمٹس مانگیں گے پارٹی لیجر مانگیں گے چلاز مانگیں گے اور جو آپ نے ویڈھولڈن سیٹمٹس فائل کی ہیں پچھلے سال چھچھے ماں کی وہ اب تو سکس منز ہے پیچھے اب تو قوارٹلی ہو گیا پہلے چھچھے ماں کی رہی ہے تیچھے دوزار بیس تک تو وہ بھی آپ سے مانگیں گے یا اس سے پہلے منت نہیں تھا یا جو قوارٹلی تھا اس کے مطابق آپ اس کو ریکنسائل کر کے دیں چلے میں آگے چلتا ہوں نہیں نمبر 4 میرا کوئنٹ ہے نہیں اگر آپ کا ٹیکس جو ہے وہ پیبل نکلا گیا ہے تو آپ کے پاس ایلی اپشن نہیں ہے کہ آپ پچھلے ریفنڈ دیکھیں اگر کوئی پیبل آپ کے ریفنڈے بل پڑے ہوئے ام اٹھا کے پیچھے سالوں کے اس کے گیس اجیسمن لے لیں وہ بھی نہیں ہوتا تو پہلے آپ اس کو پیمنٹ کروا کے یا دیورین دیئر پر در جو ٹیکس آپ کے بنتے ہیں وہ بھی مائنس کریں ٹیکس ریڈ ٹیکشن جو ہے وہ پہل کر لیں اور ایلٹی میٹری اگر کو ٹیکس سالوں کے لئے اچھا ہے نمبر پاچ پہ میں جا رہا ہوں موسیقی اگر آپ کے پچھلے سالوں کے سیسے لوسز پڑے ہوئے ہیں تو ان لوسز کو بھی آپ بزرس اگر آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں چلے مینویل دی اقسم زہیر صاحب ہمارے ساتھ ہے میں نے سوال کیا ایم اسسٹنٹ مینجر اکاؤنٹس ایکسپینیس نائمی یرز وانس ٹو لرن انکم ٹیکس انسیس ٹیکس ریٹن فائل او پبلک لیمٹیل کپنیس اقسم صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو میں کونٹیکٹ ریفرنس دے دیتا ہوں آپ اس پہ میرے ساتھ بات کر لیجئے گا تو پھر وہ ڈیٹیل جو آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیں گے میں اپنا کونٹیکٹ نمبر آپ کو دے رہو اوپیشل جو مارے کونٹیکٹ نمبر ہے کے ساتھ میں اکر سپ بھی لگ دے دو آگا اگر آپ کو اپنے جو کونٹیکٹ نمبر ہیں پھر لکھ دیئے آپ رابطہ کر کے اقسم زہیر صاحب آپ رابطہ کر کے تو پھر اس کے مطابق جو شہر ہی ہے میرے ساتھ کر لیں اچھا اب نیکس ایسی سوال آیا ہے علی ارسلان مغل ایڈوکیٹ کہا رہے ہیں اسلام علیکم و علیکم اسلام ایسی پرسنڈ ڈائیڈ ہی گوٹ ریکووری نوٹس پرو ایر بی آر بی آر ٹو پوائنٹ فائی ملین ڈیوری کیسی لائف روم پروپرٹی وٹ ویل بی دی سلویشن تینکس آہ علی ارسلان صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر تو یہ ڈیمانڈ پہلے چیک کریں کہ یہ جنون ہے کہ نہیں ہے اس کے مطابق پھر اگر اس کی لائف ٹائم میں یہ تھا تو اس کی اگر کوئی پروپرٹی بچھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پہلا چارج ہوگا اگر کوئی نہیں ہے تو گورنمنٹ کا پہلا چارج ہوگا اور جتنے ٹیکسیز ہیں اس کی پرائیوٹ پروپرٹی میں سے پی ہوں گے اور اگر وہ نہیں پہ ہوں گے تو اس کے جو لیگر ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ اپنی جو پروپرٹی ہے اس میں سے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ اونلی ٹو ڈی ایکسنٹ ہو جو پروپرٹی ہے وہ ڈیسیز کی ہوگی اس میں وہ ہوں گی اچھا اکسان نجی نے کہا جی شکریہ آپ کا شکریہ جناب جی علی اسلام صاحب اگر آپ کو جواب مل گیا ہو تو آپ اس کو کوکے کرنی دیئے گا تو میں پھر اگلے پوائنٹ کی طرف پر چلتا ہوں میں نے نیچ آپ کے ساتھ پانچ پوائنٹ میں نے شیئر کی ابھی تک اور چھٹا پوائنٹ لے جاتے ہوں ہاں ڈی ٹیکس ڈیکشن کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس وقت جو ہے دیکھیں ٹونٹی ٹو سے لے کے ٹونٹی فائی تک سیکشن جو ڈیپیسیشن اور مورٹیزیشن پہ جو ٹیکس آپ کا جو ٹیکس جو ڈیپیسیشن جب وہ آپ کو مل جائے گی اب سمجھین نے کہا جی شکریہ آپ کا شکریہ جی تو پھر آپ بائیس سے لے کے پچیس تک کو کاؤنٹ فور کریں اس میں پڑے کے آپ کو ٹینجیبل ایسٹس پہ اور ان ٹینجیبل اور پری کونسمن ایسپنس پہ پہ کیسے آپ ڈیپیسیشن اور مورٹیزیشن رسپیکٹیبلی کلیم کر سکتے ہیں اس کی پری کنڈیشن آپ میٹ کریں تو آپ کو ٹیکس کی جو ڈیپیسیشن ہے کہ وہ ٹیکس پری کنڈیشن کو مانیں گے وہ کاؤنٹنگ ڈیپیسیشن کو یا کاؤنٹنگ امورٹیزیشن کو وہ سیپٹ نہیں کریں گے آری اسرار مغل کہہ رہے جی اوکے تھینکس مارش اللہ بلیسیو چلے تھینکیو بیری مک جی آپ کا شکریہ کوئی اور سوال ہو تو ضرور کیجئے گا اچھا اب اس میں اب فردر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ چھ پوائنٹس ڈسکس کی اگر میں میں چلتا ہوں سیمیل پوائنٹ کی طرف سکتا ہوں پرس کریں میں تھوڑی سی بات اس کے اوپر ٹیکس پر بھی تھوڑی سی کر دیتا ہوں اگر آپ اس کی ownership آپ کے پاس ہوگی پلس اس کی جو use ہوگا تو پھر آپ ٹیکس کی دیپشن کلیم کر سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ٹیکس کے ریٹس تو ہیں وہ فکس ہیں وہ تھرڈ شلول میں گیا ہے چھوتھی بات یہ ہے کہ آپ اگر اگر کلیشن کریں گے اسٹ میں تو آپ کو سکس منس کی وہ جو ڈیپیسیشن ہے وہ لوگ کریں گے یہ دیکھنا پڑے گا کہ 2020 کی بات ہو رہی ہے یا اکیس کی بات ہو رہی ہے وہ چھ ماہ کے ڈیپشن دیں گے ایڈیشن والے سال میں جس سال آپ بیچیں گے اس سال میں ڈیپشن لوگ نہیں کریں گے اسی طرح مورٹیزیشن میں جاتے ہیں اس کی پری کنڈیشن ہے جو آپ میٹ کریں گے مورٹیزیشن میں میکسیم انہوں نے جو سال ہے جی وہ انہوں نے پچی سال اردی ہے میکسیم اور کم سے کم دو سال ہوں گے نمبر نمبر ٹو پھر یہ ہے کہ اگر پری کمیسمنٹ ایکسپنسز ہے تو اس کے اندر انہوں نے ٹونٹی پرسن سٹیٹ لائن پیسیس پہ آپ کو وہ امورٹیزیشن لوگ کریں تو اب آپ پہلے دیکھ لیں کہ آپ ٹینجیبل میں ہیں ان ٹینجیبل میں ہیں یا پری کمیسمنٹ ایکسپنسز میں ہیں اس کے مطابق آپ کو ڈیپسیشن یا امورٹیزیشن دی جائے جی جناب ابھی نیکس پہ میں نے چھے پوائنٹ جی میں سیمتھ پوائنٹ کی طرف پھلتا ہوں پلس اس میں یہ ہے کہ ڈیپسیشن جو ہے اس کی جو ٹینجیبل ڈیپسیشن کے لیے ایک ہی میتھل ہے وہ ہے ریٹل ڈاون ڈیلیو میتھل ویسے تو اکاونٹنگ میں ٹین اور مور میتھل ہیں لیکن اکاونٹنگ ٹیکس کے اندر جو ٹینجیبل ڈیپسیبل ایسٹ ہے اس کے لیے ریڈیوسنگ بیرس میتھل کا جو فارمولا ہے وہ ملے گا اگر آپ ان میں سے کسی ایک کے سارے ایک وقت میں نہیں ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی ایک ضرور آپ کو ملے گا اگر آپ انٹائٹل ہوں گے ورنہ پھر آپ کو نورمال ڈیپسیشن جو ہے وہ بائیس سے لے کے آنور جو بائیس نورمال ڈیپسیشن کا ہے اس کے بعد 23 سے 23 بھی ہے پھر 24 ہے ٹینجیبل کا پچیس آپ کا پھر جو ہے وہ پری کمیسمنٹ ایکسیس سے ریلیٹی ہے جی جناب کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کیجئے گا میں سہمت جو پوائٹا آپ کی طرف شیئر کرنے جاؤں جا ہوں یہ پوائنٹ یہ بھی ازان ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو کنٹنیو کرتے ہیں سوال آپ نے دیئے دی ابھی ازان کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سوال 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 آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سوال 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 آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے جو اچار رہا ہے اب لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ جو بھی دو ہولڈنگ ٹیچس ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے تو لائیبلٹی بھی شیئر ٹین پرسنٹ پر نکلے گی بھی دو ہولڈنگ ضرور ٹین پرسنٹ پر آئے لیکن ریسیپیٹ کے لیے جو سیون بی سیکشن ہے وہ پندرہ پرسنٹ پر آئے اگر آپ پچاس لہت تک پروفٹ ہوگا اس کو در ادھین میں رکھیں تو باقی کا جو پانچ پرسنٹ ہے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی تو اس میں ریٹرن کی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ لوگ کے مطابق ہی بنائی گئی ہے جی میں آگے چلتا ہوں گی آپ کا نائنھ پوائنٹ کی طرف سیلی رسیپ سیلی پروفٹ پیوڈ پڑے جی آپ کا بیسیکلی لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو ایریئی سیلی رسیو ہوتی یا پروفٹ پیوڈ ڈیٹ ایریئی رسیو ہوتا ہے اب آپ کو یہ پتت چل جاتا ہے کہ یہ پچھلے سال یہ سالوں پہ اس میں ٹیکس کم بنتا ہے تو آپ respective ٹیکسیئر میں جا کے الیسیلی کو آفر کر سکتے ہیں اور یا پھر current year میں آفر کر دیں جس طرف آپ کا total ٹیکس کم ہوگا وہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر تو current year میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کو کوئی option لکھے دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ پیسے سال یا سالوں میں جائیں گے تو پھر آپ کو ایک option جو ہے وہ return کے ساتھ لکھے دینی پڑے گی کہ جناب میں نے یہ option جو ہے بی جو ہے جس میں ٹیکس کم بنتا ہے وہ میں نے ایکسرسائز کی ہے تو یہ ایڈیا پروپٹ کا جو concept ہے یہ ایڈیا سالی کے کونسپ کافی cases میں ہم نے اس کو use بھی کیا پلاس اس میں جو 10th pointer بڑھا ایپورٹن ہے جو اسی سے connected ہے وہ especially defense بڑھا ایپورٹن ہے جی اس وقت اس میں تو دہ دہ سال بعد سہ سال بعد جی ڈیپنڈ کرتا ہے کتنے پیریڈ کے لیے آپ نے انویسپ کی ہے تو جتنا پھر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے وہ جنگلی پیشنے سالوں کا ہوتا ہے جو پرنٹیر میں آپ کو مر رہا ہے تو لو اس پر بڑا کلیر ہے جو میں نے نائنچ پوائنٹ میں آپ کو بتایا ہے اس کے لیے سیکشن میں آپ کو پورٹ کرتے ہو پر طور پوچھنٹ 10 something ڈvسrey ہے مہدی یہ تھٹی نائن فور ہے اس کو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ایڈی ایس کا کنسیپٹ رہا ہے بڑا کلیر لیا ہو اس سے اس سے پہلے کہا گو چلتے رحمت خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم علیکم صاحب یہ سر آئی انویس ٹیوڑے ہیں روپیز چلے فور کھوٹی تری بان تو فائیو ای سمبٹ ان خبت ٹھیک رہا ہے اس سے ٹھیک ہو گیا ہیں وہ آئی ریکارڈ شیرز آبرو بیس میں ٹھیک ریکارڈ اور مارکی ٹھیک رہی آی سیکھی جون دو ہزاری خورت کے لئے دنیا ٹھیک رہا ہے اچھا ہے اور مارکی ٹ iyi ان کے لئے ٹھیک آئی۔ بہت تین لگ پر تل ٹھیک ہو گیا ہیں کمپیرڈ اوپننگ اور کلوزنگ ویلیو شیرز اور فنانچل یا 219 ہاوٹو ریزول دس میسٹیک اوٹی ٹوٹی ٹوٹی اچھا انہوں نے کیا کیا 443 کی سمیٹ کی تھی ریٹرن اس میں پہلے ویلیو تھی 443 کی اور پھنچہ ریکارڈڈ شیرز ایک چورانوے پہ تھے مارکیٹ ویلیو تھی ڈسپوزل جو لوسنٹسو ڈسپوزل اور سر ایک بچاس کا ایز مارکیٹ ویلیو 2018 پہ 3.45 310 تھا ہی کمپیرڈ اوپننگ اور کلوزنگ ویلیو اف شیرز کاؤویٹر ایسٹیک انٹوانٹی ٹوٹی ٹریکس دیکھیں رحمہ صاحب بات یہ ہو رہی ہے سب سے پہلے تو آگے چیک کریں کہ آپ نے جو ویلیو کیلکولٹ کی ہے وہ ویلیو کا پھر مارکیٹ ویلیو سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے ویلیو وہی لینی ہے جس پہ آپ نے پرچیز کی تھی جس پہ آپ نے سیل کی تھی تو پہلے تو یہ پھر مارکٹ ویلیو کو آپ کو میچ کرنا بند کر دیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اب جہاں تر مستیک کی بات ہے تو اگر آپ نے زیادہ پرائیس چارج کی ہے تو اس کو کم کر دیں اور کم کی ہے تو اس کو زیادہ وہی کر دیں جو ایکٹر کاؤس ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ریٹرن فائل کر چکے ہیں تو انکم ٹیکس جو کمیشنرینر ریونیو ہے اس میں اسیو یہ ہے کہ ساٹھ دن کی اندر ہو تو پھر تو آپ ریوائز کر سکتے تھے لیکن اس کی بھی پری کنیشن یہ ہے کہ آپ پہلے سے ڈیکلیڈ انکم جو آپ کی ٹیکسیبل نکلے گی اس کو کام نہیں کر سکتے اور اب چونکہ ٹیکسیبل انکم ہے تو ورڈ اس میں اسیو یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیکسیبل انکم نکلے گی وہ چونکہ سپرے بلوک آف انکم ہے فکس ٹیکس ریجیو کی اندر ہے تو شاید کوئی پوسیبیٹی ایسی ہو سکے کیونکہ ٹیکسیبل انکم میں جو سپرے بلوک والی جو جو ہوتا ہے وہ اس میں جمع نہیں کی جاتی اس کو الگ رکھا جاتا ہے اس کا ریٹ ویسے بھی سپرٹ ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر تو آپ کو یہ پرویشن دیتے ہیں کہ جی آپ کام کر لیں تو پھر تو ہو سکتا ہے لیکن اگر زیادہ کرنی ہوگی تو پھر آپ اس کو اپروول کے بغیر بھی زیادہ کر سکتے ہیں سپیسیفی ٹائم کے اندر ورنہ سسٹم چلتا نہیں تو رحمت کام صاحب دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا جئی ہے اس کو چیک کر لیں اس کے مطابق اگر آپ کو ریوائز کی پرمیشن مل جاتی ہے سسٹم میں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی تو پھر آپ کو ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ جناب یہ میں آہ رائٹ اپنا ایک سو چودہ چھے سب شکھنے اے ہے چھک سے ہے جس جو میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہ چیک کر کے تو پھر ہی آپ جا سکتے ہیں بابایا چونکہ آپ بتا رہے ہیں یہ پہلے کا ہوا ہوا ہے تو ان کے ساٹھ دن تو تقریبا سب کے گزر گئے ہیں تو یہ تو آپ بیک ڈیٹ بھی ہوگا جو ہوگا تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے سسٹم اگر الاغ کرے گا تو آپ روائز کریں گے ادھر وائز آپ اس میں جا ہی نہیں سکتے یہ ذرا چیک کریں آپ پھر کمیشنر کو جا کے کنونس کر لیں تو اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہے تو شہر سسٹم میں بھی آپ کو وہ انٹر کرنے کی اجازت دے دیں تو رحمت خان سب اگر آپ کو جواب مل گیا ہو تو اس کو آپ کوکے کر دیجئے گا ورنہ میں پھر آگے چلتا ہوں گی نیکسٹ ہم نے سیکشن بھی کوٹ کر دیا تھا 11th point کی ہمارا آنے لگا ہے ایک بڑا informative point ہے ہی loss إن روی اہ واس tho اگر آپ سیکیورٹیز کی سیکیورٹی چارجیبل ڈو ٹیکس ہے تو پھر آپ اس کو سیکیورٹیز جو گین یا لوس اگر گین ہے تو لوس آپ اس کو سیکیورٹی چارجیبل ڈو ٹیکس سے گین کے گین سے جس کر سکتے ہیں اور اس میں کیری فاروڑ کی بھی فیسیلٹی ہے دو ہزار انیس سے انہوں نے جو شروع کی ہے وہ لوس آپ تین سال کے لیے آگے کیری فاروڑ کر سکتے ہیں لیکن رجسمنٹ آپ نے اس کی کیپٹل جو گین ہوگا وہ سیکیورٹی سے ہوگا اس ہی کی گینس کرنے گا اچھا جی مین ویل ایک سوال آگیا ہے وہ کیا ہے سید بکار شاہ نے کہتے ہیں how we revise annual sale tax return for the tax year 2020 i have submitted a return on dated 14 October 2020 please guide سید بکار شاہ صاحب sale tax میں تو یہ permission ہی نہیں ہے کہ without commissioner inline revenue کے آپ جو سید ٹیکس return ہے وہ آپ کو revise نہیں کر سکتے تو آپ کو پہلے وہ سیجر سارا ڈاؤٹ کرنا پڑے گا اور لیٹر لکھ کے سارے ڈاکومیٹس کٹھے کر کے پھر commissioner inline revenue کے پاس جانا پڑے گا اور پھر apply کر کے اگر وہ آپ کو permission دیں گے تو پھر آپ اس کو revise کر سکے تو یہ ذرا دیکھ لیں کہ آپ کو وہ کن بیسیس پہ آپ نے approval لینی ہے اس کے legal اور جو practical aspects ہیں or factual aspects ہے اس کو cover کر دیں اور element section میں جا کے ان سے آپ apply کر سکتے ہیں آپ کو ایک جواب مل گیا ہو تو آپ اس کو ok کر سکتے ہیں جی جناب کوئی اور سوال ہو تو میں ویٹ کرتا ہوں مرنہ میں آگے چلتا ہوں میرا twelfth number point آگا اس سے پہلے کہ کوئی اور سوال ہے جی twelve number میرے پاس آ رہا ہے جی جو next area جس میں کوئی ضرورت ہے وہ basically اور یہ minimum text کے اندر تھوڑی سی بعد computation of minimum text جی منیمم آپ چکے چار پانچ آپ کو پتہ ٹیکسیز آگئے ہیں تو اس کو claim کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ calculate کر لیں اور higher of all عمل جو ہے وہ آپ اس میں سے بے کریں گے سارے تو نہیں minimum text بے ہوں گے اور اس کو ظاہری بات ہے normal taxation کے ساتھ جو principal بنتا ہے compare کر کے تو پھر آپ اس کو compare کریں گے اب اس میں ایک بڑی جو اچھی چیز ہے وہ میں تیرہ number point میں چین مائز سے کچی سے کچھucktur میں ، پھر آپ جو خود نہیں کچھ اس کے لئے دے ی جو کو پسٹפרاب板 چیز بن رہی ٹی بن سlang Oh Germany once دو طرح کی ڈیٹکشن داری ایک کومن ایکسپینڈیچر ہے اور ایک آپ کے سپیسپیک اسپینڈیچر جو سپیسپیک اسپینڈیچر ہے مثلا ایک ایکسپینڈیچر ہے تیار سے ریلیٹیڈ ہے یا صرف وہ ایٹی آر سے ریلیٹیڈ ہے تو یا اگر اس کے اندر جائے گا ایکسپینڈیچر ہے جو پر ریلیٹ کرتے ہیں جو کہ کومن ہے جس کا نہیں پتا کہ کس ایکٹیوٹی پہ کتنا ہے تو تو ریزنیبل بیس ہے تو اس پہ کر سکتے ہیں پورشنمنٹ یا پھر شیلز کی ریشو میں آپ اس کی پورشنمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو ایکچوال پروفٹ آپ کو ہوا ہے چاہے وہ مینیمم ہے ایکزیمٹ ہے یا اپکی آرے وہ اس کو ایکچوال کیا جا سکے تاکہ ٹیکس سی بھی نکلے اس پر ٹیکس پیاد ہو جی جناب یہ آپ کی پورشنمنٹ ریلیٹشن ہے اس کا سیکشن اور رول میں نے آپ کو دے دی اور جہاں آپ کومیشن بھی انکم کن کریں گے اور آپ سیل کی ایکٹیوٹی بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کمیشن کو سیلز کی ریشو میں نہیں دیکھیں گے کمیشن کو گرواز پروفٹ کی ریشو میں دیکھیں گے جو پروفٹ اور لوز کے سیلز کی اپنے پورشنمنٹ کریں گے تو کسٹ سیل کے سیلز کی ایکٹیوٹی سیلز کی ریشن انکم میں ہوتے نہیں ہیں جی جناب یہ کچھ پوائنٹ سے جو آپ کو جین میں رکھ رہے ہیں پھر آپ کا پوٹی انکم پوائنٹ کی بڑا اچھا ہے جیدی دیشن سکیٹرس 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 انلس آپ کا لوگ اس کو اگزم چل یا جس طرح بھی ہے اس کو بینفٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے یا ڈبل ٹیسیٹی ہاں سے دیکھنا ہے رحمد غان صاحب نے کہا اوکے جی تینکیو بھرین مرس سید وقال شاہ کہہ رہے ہیں پلیز ایولو بریٹ ایکسپین اپورشنمنٹ فارمولا اپلائی بھی ہی 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 بہتوں پلس یہ مکار شاہ صاحب بڑی سیمپل ہے اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے مسلم فرز کریں ایک اگزمپل بنا لیتے ہیں آپ کی جو اگزمٹ انکم ہیں فرز کریں دس لاکھ روے کی سیل ہے اور آپ کی جو نورمال ٹیکس ریجیم میں سیل ہے وہ پیس لاکھ روے کی ہے دس اور بیس کو جمع کریں تیس لاکھ ہا جائے گا تو ایک تھرڈ آپ کا اگزمٹ میں چلا جائے گا اور جو دو تھرڈ ہے آپ پر وہ ٹیکسی بل میں چلا جائے گا تو میرا گیا لے آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی کہ سیلز کی ریشو آپ نے نکال لی ہے بچ مرسی ڈالوجی اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر ہے تو آپ اس کو ہم کہتے ہیں ریشو سیلز جیسے میں نے کہا ایک زینٹ ہے 1 ملین ٹیکسی بل ہے آپ کی ٹو ملین ٹو ملین ٹو یہ آپ کا ہو گیا ٹوٹل ٹوٹل مل بھی ٹھری ملین ٹو آپ کے سامنے اس میں جو سیلز کی ریشو بن رہی ہے وہ سیلز کی ریشو جیسے آپ کہتے ہیں یا پرچیز کی ریشو ہے ایڈیا کی ریشو ہے جی جناب آپ کا کوئی اور سوال تو کر لیں تو ٹائم چکے وہ ٹھرٹی منٹس کا جی اس وقت سے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا ٹائم باقی ہے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ملنہ لنک میں نے آپ کو پہلے بھی سینٹ کیا ہے میں نے میں دوبارہ کر دیتا ہوں اس میں ہم نے جو اس میں جی ٹو ہنڈرڈ پلس ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں یا میکسیموم اس کو شیئر کر لیں یوز کر لیں لوگوں کو فارورڈ کر دیں جس سب کے کام آئے گا ایک iendوں س infamous بہت ٹائم واہ سکے ٹویہ عالی سوال لے لیتی ہیں باقی ہے جو کمپنی کا ٹیکس آپ کا کٹے گا سات پرسنت جو ہے وہ آپ کو پتہ کیسا ہے وہ انہوں نے کونٹریکٹ ذرا آپ کا ہے منیموم ٹیکس ہے سپلائیز ہوگی تب بھی منیموم ٹیکس ہے ٹھیک ہے تو یہ تو منیموم ٹیکس ہے جو کٹ جائے گا تو اس میں تو ری فرنڈ والا کوئی کونسپٹ نہیں ہے آپ اپنا پروپٹ ان لوز کونٹ بنائیں گے وہ والا ٹیکس یا یہ والا ٹیکس تو وہ ان میں سے خائر ہوگا وہ آپ اس کو پے کریں گے تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو کونٹریکٹ ہے وہ اس بات کمپنی ایکسپٹ پبلی کمپنی کے وہ منیموم ٹیکس ہے جی ان کے اندر کے ہوگا ہے اب ٹائم پورا ہو گئے دی مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہوگا اور لوگوں کو بھی آپ دیں گے کہ وہ اس کے ساتھ اس کو شیئرنگ کریں اب نیکس میڈیو تک کے لیے آپ اجازت دیں تینکیو بری مچ اللہ حافظ